طلاق 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 اس لیے کہ اشتیال کے عالم میں غصے کے عالم میں طلاق نہیں دی جا سکتی اور ہوتی بھی نہیں جب آپ ٹھنڈے دنوں دماغ کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ آپ کو طلاق دینی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ عَظَمُتْ طَلَاق یعنی آپ نے باقاعدہ سوچ کر سمجھ کر ارادہ کر لیا ارادہ کر لے تو دیکھیں بیوی کی حالت کیا ہے اگر وہ ایام سے ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے اگر ایام کے بعد آپ اس سے قربت کر چکے ہیں پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے ان دونوں چیزوں کا پوری طرح جائزہ لے کر اب آپ دو آدمیوں کو بلائیں گے گواہ کے طور پر اور پھر آپ کو حق ہے کہ آپ طلاق دیں اور ایک طلاق ہمیشہ ایک کبھی دو بھی نہیں کبھی تین بھی نہیں اس کا خیال بھی دل میں نہ لائی ایک طلاق میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا جن لوگوں نے تین طلاق دے دی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ بالکل آخری درجہ میں ایک حرام چیز ہے ایک طلاق تو پروسیجر یہ ہے کہ اگر جب ایک طلاق دے دے گا کوئی آدمی اس سارے مرحلے سے گزر کر تو پھر تین مہینے تک مزید محلت ہے کہ جس میں وہ اپنے ارادے پر نظر سانی کر سکتا ہے اگر تین مہینے گزر گئے طلاق ہو گئی بیوی جدہ ہے وہ جہاں چاہے شادی کر لے ایک طلاق دی ہے کوئی اور طلاق نہیں جدائی ہو گئی وہ بھی آزاد مرد بھی آزاد اگر درمیان میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں نباہ کرنا ہے کوئی احباب بیج میں پڑے آدمی کو خود غلطی کا احساس ہوا اب اس کے کوئی دس سال بیس سال بعد دوبارہ کوئی جگڑا ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور آدمی نے پھر اسی طرح اسی پروسیجر سے گزر کر دوبارہ طلاق کا فیصلہ کیا تو اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں سمجھ رہے نا یہ بات یہ طلاق بھی بلکل اسی طرح اسی مرحلے سے گزرے گی یعنی تین مہینے میں آپ چاہیں تو فیصلہ باپس لے لیں چاہیں تو تین مہینے گزر جانے دیں اگر اس مرتبہ بھی تین مہینے گزر گئے تو بیوی الگ شوہر الگ آپ جب چاہیں دوبارہ اس سے شادی کر لیں اگر آپ نے تین مہینے کے اندر فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی چار پانچ سال کے بعد اسی ہماکت کو دوبارہ دل چاہا تو اللہ تعالی نے یہ آخری حق بھی دیا ہے اس کو کہتے ہیں تین مرتبہ طلاق کا حق یعنی ایک مرد کو ایک رشتہ نکاح میں تین مرتبہ طلاق کا حق دیا گیا ہے نہ کہ تین طلاق کوئی چیز ہوتی ہے یہ محذب ترین الفاظ میں نانسنس ہے لگتا ہے کہ ایڈوکیشن کی کمی ہے کیونکہ مسلمان بردوں کی تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ پانچ سات دس پچاس دینا بیٹھے ہیں یہی بات ہے یعنی جب تک وہ غصے میں نہ ہوں اشتہال میں نہ ہوں جب تک وہ بدزبانی پر نہ اتر آئیں اس وقت تک اور جب تک کم سے کم ایک ہزار طلاق بلکہ ان کا دل اگر چاہے اور واقعی تسلی ان کی طبی ہوتی ہے جبکہ نانحال ددھال پر بھی طلاق ڈال دے یہ بلکل ایک حرام کام ہے اس کے قریب بھی کسی شخص کو نہیں جانا چاہیے بدقسمتی سے ہم نے بلکل ایڈوکیٹ نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں بعض وقت میں جب پاکستان میں تھا تو میرے پاس لوگ آتے تھے اور کسی عالم نے یعنی وہ طلاق دینے کے لیے کسی عالم کے پاس چلے گئے نکاریجسٹرار کے پاس چلے گئے مسجد کے مولی صاحب پاس چلے گئے اور وہ تین طلاق کا کاغذ لکھ کے ان کو دے دیتا ہے جو بلکل ایک حرام کام ہے تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے ہمیشہ ایک کبھی دوسری کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری اور تیسری کا مطلب ہے کہ طلاق دے کے فیصلہ واپس لیا دوبارہ نوبت آگئی دینے کی ایک رشتہ نکار میں تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دی ایک رشتہ نکار میں یہ ہرگز مطلب اس کا نہیں ہے کہ پہلے آپ طلاق دیں جو لوگوں نے اصلاح کیا پاکستان میں ان کو بھی دات دنی پڑتی ہے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ ایک طلاق دیں پھر اگلے مہینہ دوسری دے دیں پھر اگلے مہینہ تیسری دیں یہ کیا چیز ایک ہی طلاق کبھی دوسری کا نام بھی کسی آدمی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ ایک دے کے واپس لے چکا ہو اور اب دےنا چاہتا ہوں یہ ڈرامے میں جی واقعہ بھی ہوا تھا پاکستان میں میاں بیوی نے ڈرامے میں طلاق دے دی تو ہالیون نے کہا جی کہ طلاق ہوگی تو ڈرامے میں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہونے دینا چاہیے پھر تحجب کی بات ہے کہ ان کو صرف ڈرامے میں طلاق ہوتی نظر آئی ڈرامے میں روز نکاہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لئے دینا چاہیے یعنی کسی نے کبھی فتوہ نہیں دیا یہ جو فتوہ بازی ہے اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے دیکھئے میں آپ سے ارز کروں کہ جتنے معاملات بھی زندگی میں پیش آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی موقع پر لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو طلاق کے بارے میں بتایا یا اور چیزوں کے بارے میں اپنا نکتہ نظر میں دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کسی شخص کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہوتا کہ جب تک وہ آکے اپنا معاملہ پیش نہ کرے کہ اس پر کوئی رائے قائم کی جائے میں آپ زرز کروں کہ جو دین کو سمجھنے والے وہ نمہ ہیں واقعہ تن وہ کیسے بیہیب کرتے ہیں آپ کو علم میں ہے کہ ہندوستان میں ایک غالباً ٹنس کی کھلاری ہے سانیہ مرزا تو بعض علماء نے ان کے لباس کے بارے میں فتوہ دے دیا کہ یہ جس لباس کے ساتھ ٹنس کھیلتی ہیں وہ لباس ناجائز ہے تو میں خود سن رہا تھا اور مجھے بڑی فرط ہوئی یعنی اس پر ایک ہنگامہ ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی کہہ رہا ہے غلط ہے ہندوستان کے ایک جلیر القدر عالم ہے مولانا وحید الدین خان صاحب ان کو ہندوستان کے ایک ٹیلیویین نے لائن پر لیا اور ان سے سوال کیا آپ سوال جواب سنیے انہوں نے سوال کیا کہ مولانا فلاں فلاں علماء نے فلاں مدرسے نے فتوہ دے دیا ہے کہ سانیہ مرزا کا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہے تو آپ کی کیا رہا ہے انہوں نے کہا سانیہ مرزا تو مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئی یہ جب وہ میرے پاس آئے گی تو میں اس سے بات کر لو آپ کو بیٹھے بیٹھے کیا تکلیف ہوئی یعنی آپ کا کام لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے نہ کہ ان کے اوپر فتوے لگانا آپ کا کام ہے لوگوں کو آپ بتائیں اسلام کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہے اس کے آداب کیا ہے ان کے بارے میں محبت کے ساتھ شاہستگی کے ساتھ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں یعنی یہ آپ کو خدا نے قاضی بنا کے بھیجا ہوا ہے کہ آپ فتوے لگا ہے جب کسی شخص کو اپنے لباس کے بارے میں اپنے کسی کام کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی وہ کسی صاحب علم کے پاس چلا جائے گا پوچھ لے گا تو یہ بالکل ٹھیک رویہ ہے جو افراد کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے اصول میں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلان چیز کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے تو میں بتا دوں گا لیکن یہ کہ فلان آدمی اس حکم کی خلافوردی کر رہا ہے اس کا فلان کام غلط ہے یہ میری جرسڈکشن نہیں ہے یہ کام میرا نہیں ہے وہ آدمی پوچھے گا دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے